اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم کراس ٹاک ناظرین آج ہمارے ساتھ اسلامبا سٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل کے لیڈر اور پارلیمنٹ سے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بہت بہت شکریہ شیخ وقاس اکرم صاحب آپ کے باتے ہیں شیخ صاحب باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی لیڈرشپ آپ کی جیلوں میں ورکرز آپ کے جیلوں میں پی ٹی آئی کا بلے کا نشان آپ سے چھین لیا گیا آپ کے جتنے امیدوار تھے وہ انڈیفینڈنٹس آئے اور پھر بھی ایک بڑا سائزبل نمبر آپ کے پاس ہے لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پورے ملک میں ایک شیڈول بنا کے نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اکیس اکتوبر کو جب وہ آئے اور آٹھ فروری تک اور اس کے بعد سے اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ زبردستی ہمیں حکومت دی گئی ہے لیکن ہم تو وہ تو دوبارہ سچ بتانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو پھر دوبارہ وہ شاید وہ ٹو تھرڈ میجورٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کیا وہ تو اب دوبارہ سچ بتانے کے لیے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی جو بیٹی ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہوں اور آپ کے جو سکے بھائی ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم ہوں اور آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں اور آپ کے چہیتے جو ہے وہ فیڈل منسٹرز ہوں اور آپ وہ تمام پرکس جو ہے جو حکومتے کی وساطت سے آپ کو ملتے ہیں آپ وہ انجوائے کر رہے ہوں اور پنجاب میں پریکٹیکلی آپ چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز چیئر کر رہے ہوں تو پھر یہ کہہ دینا کہ حکومت ہمیں زبردستی دی گئی ہے پیپل ڈوٹ بائیڈ یہ بڑے مزکہ خیز بات ہے اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ حکومت بھی بندے کو لوہے اور بندہ گلی گلی جا کے رو بھی رہا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا پی ڈی ایم میں حکومت لینا تھا پھر وہ جو سولہ مہینے پھر جس طریقے سے یہ آئے اور یہ اس ملک میں ہی تھے جب ان کو الیکشن جتوانے کی کوشش کی گئی جب فارم فورٹی سیون کا ڈاکہ مارا گیا تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے جو صاحب کا وزیراعظم وہ اسی ملک میں تھے تو اگر اتنے وڑے ڈیموکرٹ تھے تو اس وقت بولتے نہ کہ یہ ڈکیتی روکی جائے یہ غلط ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنی شیٹ ہار گئے پھر وہ منسیرے والا ادھر سے الیکشن ہار گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے یوت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے نئی جنریشن ہے اس ٹیکر آور وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کی آپ دیکھیں نا کتنا بڑا فنومنہ ہے انبیلیویبل ہے کہ قائد جیل میں امیدوار ایپسنٹ جلچے نہیں ہے کیمپین نہیں ہے بینرز نہیں ہے پوسٹرز نہیں ہے پولیس الیکشن سے ایک رات پہلے آپ کے وہ جو آپ نے آفیسز بنائے ہوتے ہیں وہ بھی اکھاڑ دیتی ہے اور وہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کوئی کیمپین ووٹ نہ مانگ سکتے کسی کے پاس جا کے امیدواروں کے رشتہ دار بھی وہاں نہیں ہے اور آپ کی مخالف جماعت یعنی کہ ہم ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کے اور اس کے بعد عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے آج لیکن وہ پھر کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوئی ہے کیوں نے کیتی ہے نالو کیوں نے کیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسا ظاہر ظاہر باغ تیار کیا گیا جس میں ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا کس نے کیا یہ تو اب آپ بتائیں نا وہ آپ کیسے بتاؤں وہ کہیں گے نا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہیس پارٹنر ان کرائیم ان کی جماعت کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو آپ تو ظالم ہیں آپ کیسے رو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دوسری دفعہ بھی سیاست قربان کی ہے ریاست بچانے کے لیے تو اگر یہ دونوں دو قربانیاں ہماری اگر سر آپ نے سیاست پہلے آپ نے سیاست قربان کی اپنے بھائی کو وزیراعظم بنانے کے لیے سولہ مہینے وہ ہوا کوئی ریاست آپ نے نہیں بچائی ریاست بچی ہوئی ہے معیشت کی تباہی ایڈری ہے لائن آرڈر سیچویشن کی حالت آپ دیکھ لیں اوپر سے آپ معیشت کی حالت ریاست بچا لیا آپ نے آپ نے کیا بچا لیا آپ کے تو بجلی کے بلوں نے لوگوں کی بردنیں جو ہے وہ ہلا کے رکھتی ہیں اس کے بعد ابھی بھی آپ نے ریاست نہیں بچائی ہے آپ نے اپنے احساس سے بچائے ہیں اپنے کیس معاف کرائے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے سیاست بچائی آپ نے سوری ریاست بچائی آپ نے اپنی سیاست تو اب آپ کی ختم کربان نہیں کی سیاست سیاست قربان نہیں کی سیاست قربان او چیز ہوندی جیڑی نکول ہوئے انہیت ہے سیاست مک کیجئے جب خود پارٹی کا لیڈر اپنی شیٹیں ہار جائے جب چیف منسٹر آپ دیکھیں پتنگ کی ریپورٹ کے مطابق کل جب چیف منسٹر صاحبہ اپنی شیٹ کے اوپر نہ بن سکے اس کے بعد آپ کہتے ہیں سیاست ہے سیاست ہے قربان کرنے واستے رہی نہیں سی گئی ناندے کو سیاست ہے ناندی گئی سی مک رہ کیا کہتے ہیں ساسے ہو بچا لیے انہیں صحیح چلے ٹھیک ہے آٹھ آسانی ایٹھ فیبری کے بعد کوئی ریٹس ہے all right people won't mind I know people won't mind پنجابی ہوئے تھے پنجابی آئی جانے یہ بہت نکلی آنے why not sir why not آٹھ فیبری کے بعد پہلا جلسہ بڑا جلسہ expected ہے کل کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو ابھی کوئی کوئی ایسا نیشنل لیول والا جلسہ بھی نہیں ہے یہ تو اسلامباد اور پنڈی والے جو ہیں اس کو رینج کر رہے ہیں اور پھر کھلی دعوت ہے جو آنا چاہے اپنے پارٹی کے جلسے میں کہیں سے آئے اور وہ زیادتین نے یہ کی ہے کہ میری پارٹی تو وہ پارٹی ہے جو منارے پاکستان پر جلسے کرتی علاقہوں کے اور اسے بھی وہ بھی کم اور چھوٹا پڑ جاتا تھا اور یہاں تو ہمیں انہوں نے اتنی چی جگہ دی ہے مگر یہ سمجھ ترنال تو بہت بڑا چوک ہے بہت بڑی جگہ ہے ترنال چوک انہوں نے ہمیں نہیں دیا اس سے آگے جا کے چھوٹی چی جگہ ہمیں دی ہے آف روڈ آف روڈ نہیں سر آف روڈ اور اسے اب آپ دیکھئے گا جب ہزاروں کا حجوم کل وہاں پہ ہوگا اور چہنے والے خان کے ہزاروں وہاں پہ کٹھے ہوں گے پھر سجے کھبے تلے پل گھر میدان سڑکا نہیں تو کل کیا بڑا کوئی بڑا دمہ دم مست کل اندر ہونے جا رہا ہے سر دیکھیں نا آپ آپ تو وان کر رہے ہیں پہلے سے بیٹھ کے کل جو مینجمنٹ ہے جو اس سارا سی اجازت نہ لارہے ہیں نا دیکھیں نا اجازت ہی آپ کے پھر ملیڈر اٹھا لیے اب یہ دیکھیں نا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہر جگہ پہ عدالتوں میں جا کے جب پہلے ایڈمیسٹریشنز کو اپلیکیشنز دیں جب انہوں نے ریجیکٹ کی پھر ہم عدالتوں میں گئے ابھی تک فیصلہ بات جلسے کے لیے عدالت کے اندر گئے ہوئے ہیں لاہور جلسے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ہم تو قانون آئین کے مطابق چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پرامن جماعت ہے وہ جو یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے مگر پرامن ہزاروں لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو پبلک پریشر ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آوازِ خلق نکار ہے خدا آپ لوگوں کی کل بات سن لیجئے گا جب آپ چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کا قد بڑا ہو جاتا ہے یہ تو سمپل وہ ہے اگر یہ کسی کو نہیں نہ سمجھ آ رہی سرحالات کوئی نہیں ہے لوگوں نے پرچے ہو رہے نے کرین ڈرائیور اٹھا لیا تین آدمی اس کے علاوہ اٹھا لیے کل وہ بچارہ جو آرگنائزر تھا اسلامباد جلسے کا ڈی سی آفیس میں بلا کے ڈی سی نے اس کو گرفتار کرا دیا شہروں میں سے پتہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخت ترین حالات میں جلسہ کر رہے ہیں اور پھر بھی رب سے یہ امید رکھتے ہیں میں نے پھر تو آپ کو شاید بجٹ کی وجہ سے زیادہ ملے گا یہاں خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے یا بجٹ کی وجہ سے دیکھیں جی بجٹ کے خلاف آواز ہم اٹھا رہے ہیں تو آویسلی جو خان کا اور خان کا جو نعرہ ہے آپ نے اس جو بجٹ اس جلسے کا جو تھیم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں حقیقی آزادی خان کی رہائی بجٹ کی مہنگائی یہ سب سے پہلے کیوں نہیں ہے بجٹ کی مہنگائی عوام کی بات دیکھیں ہم یہ سم بجٹ بجٹ کا جو بوم ہم پہ گرا ہے ہم سمجھتے ہیں خان ہی آکے ہمیں اس سے نجات دلا سکتا ہے وہ آئے گا تھی چیزیں سوکھی آگنگی ہیں بالکل صحیح ہے وہ ایک پنجابی دا میں نے گانا یاد آگیا لائی بے قدرانہ لیاری تٹ اٹ گئی تڑک کر کے you had very good terms with فواد چودری and he was worried you know what happened nothing happened میں نے ان کو نہیں کہا کہ بے قدر ہیں میں نے کہا آپ کو مطلب وہ ایک ویسے یاد آگی نہیں نہیں nothing happened میرے خیال میں وہ انہوں نے کوئی گفتگو کی اس قسم کی جس کو میں نے respond کیا اس کے بعد party has decided کہ we will not respond to anybody who left and who do you think کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس طرح ہی دوبارہ آپ لوگ بڑے مضبوط ہونا جا رہے ہوتے ہیں organize ہونے کی طرف ہو جاتی ہے تو اندر سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے distractions ہوتی ہیں دیکھیں نا دیکھیں نا دیکھیں نا کچھلے چار پانچ دنوں کی وہ جو آپ کا operation ہے عظم i forgot the name جو آپ کا operation ہونے جا رہا ہے وہاں پہ عظم استحقام استحقام اس پہ بحث ہوئی چاہیے تھی vision ناپس کا نام ہے operation نہیں ہے that is vision عظم استحقام بس ہو ٹھیک ہے vision نہیں ہوئے گا پھر اپنا وہ جو operation ہے ساتھ یہ چیزیں بحث میں آنی چاہیے budget آنی چاہیے غریب کی حالت ازار discuss ہونی چاہیے تھی اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے security situation ہے بہت سے معاملات ہیں جو budget کی ویسے تباہ ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے حکومت سے نہیں کرنے نہیں سمجھاتی آپ لوگوں نے مولانا فضل ریوان سے باقاعدہ کوئی معاملات تیہ کرنے نہیں کرنے یہ بات بھی سمجھنی نہیں میں سمجھا دیتا ہوں ایک ٹرائیکہ ہے اس وقت جو حکومت کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی سے کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں جالی حکومت ہے سنتا علی دے ڈاکے دے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں باہت تو کر کے دیکھیں نا let's see why can't why can't there be a starting اچھا یہ اے پی سی ہونے جو جا رہی ہے اس میں خان صاحب نے کہا ہم جائیں گے سننا اس کو ایک باقاعدہ ایک مطلب وہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹھیک ہے let it be a starter نہیں نہیں بہت کل نہیں کہہ سکتے وہ تو ایک خاص specific situation کے لیے کیونکہ یہ اس ملک کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے صحیح ہے اس ملک کے محافظوں کے لیے ہم دننا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو زندگی دے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور جو دہشت کرتے ہیں وہ اس ملک کے بچوں کو اور آپ کو مجھے میرے lively hit کو چیلنج کر رہے ہیں نا lively hood کو تو اس پہ خان صاحب نے یہ بہت بڑا دل دکھایا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور سنیں گے تاکہ ان کو کوئی تماشا اور ڈراما کرنے کا موقع نہ ملے بالکل سنیں گے اور اس کے بعد ہمیں ان کی نیت کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ یہ اینجی ہے یا انہوں نے پلے بھی کو جائے نہیں تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ dialogue حکومت سے دیکھیں نا ہم security situation کو سامنے رکھے محمود کان اچکزیک صاحب کا نام آیا کہ چلیں آپ بات کریں اس کے بعد وہ ویڈراؤ ہو گیا مولا فضل من صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ لوگ کے لوگ جو ہیں مختلف پیغامات مختلف لوگ میں آپ کو تلقیہ اور دوریاں بہت تھی مولان صاحب کے ساتھ ہماری بھی ان کی بھی ٹھیک ہے it was a change first step that we started talking obviously وہ بہت آپ خود جانتے ہیں نا ماضی میں ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی تو اگر اس طرف پر time لگ رہے ہے unnatural نہیں جے unnatural نہیں چیزہ we expect to be to be resolved soon ابھی جو بھی ہے تجاجی جلسے جلوس اس کا ایک ایک سنانم وہ جو کیا کہتے ہیں سنانمس ہے کہ جی مطلب کنٹینر وہ ایک سیمبل بن چکا ہو ہے تو can we see کنٹینر پہ کبھی مولان فضل روان اور پی ٹی اے کٹھی ہوگی possible ہے why not وہ تو اگر آپ نے اگر اگر اسد کیسر خان صاحب کی اجازت اور کنسنٹ سے ان کے گھر جا سکتے ہیں ہمارے ہاں تو بڑا رولہ ہی ہوتا کہ دشمن ٹرکے آجائے تو جو جاتا ہے وہ اپنی انا کو پیچھے رکھتا ہے وہ ملکی مفاد کے لیے جماعت اسلامی جب جماعت اسلامی مطلب مجھے وہ نائنٹیز کے ٹائم یاد آ رہا ہے کہ جب بھی جماعت اسلامی I spoke to one of the leaders of جماعت اسلامی today and by tonight let's see I myself spoke to a few of جماعت اسلامی people تو رات ہم کو بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ان احتجاد میں کوڈنیشن کر سکتے ہیں پارٹی کے ہمارے اندر بھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے ہو رہی چاہیے دیکھیں جب اجنڈا ایک ہو اجنڈا ایک ہو اور جب وہ تو سنگل اجنڈے پہ آ رہے ہیں نا مہنگائی پہ اس ساڑہ بھی اس لئے کیوں اسی بھی تے ہی کہہ رہے ہیں نا ساڑے دے جلسے دا تھیم بھی جڑا ہے مہنگائی دیا والے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اکٹھے ہونے میں کوئی مزایکہ نہیں ہے آپ دیکھیں کراچی الیکشن میں بھی نیمون احمان صاحب ہمسل جب انہیں شیٹ دی گئی تو انہوں نے کہا کہ فیٹی آئی ورہا جیتا تھا اور وہ آپ کو یاد ہے کیا سو اگر ایسی کوئی ارینجمنٹ ہو جائے تو بڑی بہتر ہوگی یہ ڈرن ہے حکومت آلے اس دن تو اب بھی ایک چیز ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ جی پارلیمنٹ میں بھی احتجاج اور پارلیمنٹ سے باہر بھی احتجاج جاری رہے گا سر احتجاج تو سارا پور امن ہے پور امن ہے پور امن ہے پور امن ہے لفظ جیڑا ہے نا لازمی نال لیا کرو دی وجہ ہے بالے نیتے تو پور امن ہے احتجاج کرنا ہے آپ لو نے بالکل ٹھیک ہے وہ آپ کا رائٹ ہے جمہوری حق ہے لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے اس کو کسی فورم کو اس پارلیمنٹ کو حکومت کے لیے سفید لاتھی کیوں نہیں بنتے ہیں اب آپ نے لراغ نہیں ہونا حکومت کے لیے لاتھی کیوں نہیں بنتے ہیں سفید لاتھی سر دیکھیں میری بات سنیں اب آپ میرے بھائیے میں اب ایک پات میرا گلہ بھی ہے چند دوستوں سے دیکھیں ہم نے بڑا فلی ہم نے احتجاج کیا ہے بجٹ کے دوران واک آؤٹس کیے ہیں تقریریں بھی نہیں کرنے دی ہیں گفتگو بھی کی نارے بھی لگائے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے سپیگر ڈائیس کے گر بھی گیا ہے یہ کوئی غیر پارلیمانی چیز نہیں ہے سب کچھ ہم نے کیا پارٹیسپیٹ بھی کیا کہ ہم نے کٹ موشنز جو ہے وہ سیکڑوں کی تعداد میں دی پریکٹیکلی بیسیکلی چیلنجنگ دیم کہ تم نے یہ غلط کیا ہے تم نے یہ زیادہ پیسے مانگیا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے ٹیکس غلط لگایا ہے ایک زمشن غلط پر ڈراؤ کی ہے سارا کچھ کیا نا جی بچوں کے دودھ کو آپ دیکھ لیں اور میں اکل پڑھ رہا ہے چیزی پیرستو بھی مہنگا دو دو گیا تھے بہت بہت ٹھیک ہے جی نے کیا اور واک آؤٹس یہ وہ لوگ کہتے ہیں تسی مطلب ہے کہ اتنا کوئی زوردار کام تا نہیں کیتا تسی کوئی تسی مطلب جب آپ کہتے ہیں یہ روح پہ آپ کو کہتے ہیں لوگ یا آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں اچھا میڈیا نے آپ کو کہا اور میں نے آگے سے بڑا بڑا اس میں میں نے کہا کہ یار چنگے رہ گئے تسی یعنی کہ احتجاج ہم نے پورا کیا جو on the floor of the house جو طریقے کار ہوتا ہے نا جا کے کوئی کسی کو گودھر نہیں دے لیا نا 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 بلکل صحیح تو جب ہم نے سارا کچھ کیا participate بھی کیا صحیح اور ان کی جو ایک ظلم تھا اس کو روکنے کی بھی کوشش کی آپ کو یہ realize نہیں ہوتا کہ کہ کہیں پہ شاید آپ تھوڑا سا لیک کر رہے ہوں کہ ایک organized party جو ہوتی ہے وہ بقاعدہ plan بنا کے میڈیا کو بھیجواتی ہے کہ جی ہم نے یہ یہ cut motions ہم نے آج ان پر یہ یہ ہمارے لوگ بحث کریں گے یہ یہ cut motions ہیں تو لوگ پھر اس طرح بھی سوچیں گے کہ نہیں یار یہ پی ٹی ای یہ بھی کر رہی ہے یا ہم سنیتیات ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا مجھے یاد ہے بہت ساری opposition پہلے مطلب دیتے بھی رہے ہیں آپ کے سارے بھائی وہیں پہ موجود ہوتے ہیں ہم سے بات بھی کرتے ہیں گیلیز میں بھی آتے ہیں اور monitor بھی کر رہے ہوتے ہیں پہلے پرابلم اس ملک میں یہ ہو گیا ہے بھئی وہ وائرل کیڑا جملہ ہوئے گا ہے جی جوس کس میں سے ہے اس میں تشمس کہاں پہ ہونی ہے وہ نکل جاندہ ہے تجیرہ بچارہ وہ نوجوان نوے میں ساڑے موڑے آئے جوڑے ایم این ایز بڑی میند کیتی ہیں ہاں نہیں وہ تو ہے and look at their speeches you know just listen to them بالکل صحیح but a valid point لیکن فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نئی لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتی anyways ایک اور بڑے امپورٹنٹ بات ہے عمر شیما صاحب نے کل جو ہے وہاں پہ لہور جیل کے اندر کوٹ لیکپت جیل میں بڑا گلا کیا اور نے کہا یار ہماری لیڈرشپ ایسی گاڑیوں میں ایسی کمروں میں بیٹھی رہی ہے ہمارا ادھر کوئی نہیں آکر پوچھنے کو تیار ہوتا سرکیڑی لیڈرشپ ایسی گاڑیاں گاڑی وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی دوڑھائی گھنٹے انتظار کروایا جب تو وہ انہیں کہا کہ یار کہاں ہیں ہمارے لیڈرز ہمارے لیے آواز کی نہیں اٹھا میں آپ کو بتاتا ہوں عمر شیما صاحب تو کچھ بھی کہیں نا تو وہ اس کا فابحہ صاحب بسم اللہ ایسی دیکھیں جو قربانی جو مسائب جو مسائب صاحبہ نے بھی محمود رشید صاحب عمر شیما صاحب ہماری بڑی بہن یاسمین راشد صاحبہ جو انہیں نال بیت رہی ہے بیت رہی ہے اور بیتی جئے ٹھیک ہے ان کو تو ساتھ خون معاف ہیں وہ کچھ بھی کہیں اور ان کا گلہ شاید کسی حد تک جائز بھی ہو جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی لیڈرشپ ایسی او میں کوئی نہیں بیٹھی ہوئی آپ کس ایسی او کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں وہاں تو آپ وہاں تو آپ بات کرتے ہیں نہیں نہیں وہ ان کا میں کہتا ہوں ان پہ تو ہم نے اس کو آگے ساتھ خون معاف ہے اس وقت ہے ٹھیک ٹھیک مگر اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کا پنجاب کا سب سے بڑے صوبے کا اپوزیشن لیڈر بات کرتا ہے تو اس کو اس کی ہر چیز غورنال پڑے اب پندرہ سٹنگز یعنی کہ اگلے چھ مہینے تک ملک احمد خان صاحب اس طرح کی تو نہیں کر سکتے میں تو دیکھوں ملک احمد خان بڑے سلجے ہوئے آدمی ملک احمد خان غلط تو نہیں ٹائپ ہوگی ہو سکتا ہے ٹوال 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 پنچ ست مہینے تو اسی مطلب ہے آپ پنجاب کے فائنل ایسے ہے بیری پارٹی نے ایک ڈسین لیا تھا کہ یہ پنجاب کے پاس جو ہے وہ جائے گی اور پنجاب میں جو ہے they recommended my name اور ultimately government جو ہے انہوں نے آگے سے لکھ دیا جی کہ آپ چار بندوں کا پینل دو دیں officially انہوں نے لکھ دیا اور officially پھر ہمارے چیف نے ان کو جا کے convey کر دیا کہ جی نہیں ہماری طرف سے یہ کی مام ہے صحیح officially conveyed so اب دیکھیں we are not interested میاں شباز شریف کا کہا he was made اس کے بعد رانہ تنویر صاحب کا نام آیا he was also made تو اگر عمران خان صاحب نے مطلب رانہ تنویر صاحب کو بالکل accept کر رہی تھا جو گفتگو انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کی تھی تو یہ اپنے جمہوری رویہ دکھا رہے ہیں پارٹی نے کوئی فرق نہیں پہندا وقاس اکرم نے کوئی فرق نہیں پہندا ایسی ہی سو کمیٹی ہیں بہت بہت شکریہ شیخ وقاس اکرم صاحب وقت کی کمی کی ویعہ سے ہم زیادہ اور مزید بات نہیں کر سکتے لیکن we are looking forward to have you more often in my program تو تاکہ ذرا گپ آپ کے ساتھ اچھی ہوتی ہے آپ بڑی دل کھول کر بات کرتے ہیں ناظرین وقت ہوئی break up break کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے میاں جاوید لطیف صاحب سینئر رہنمہ پاکستان مسلم نون stay with us welcome back ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے سینئر رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے وقت کا میاں صاحب بجٹ کے آفٹر شاکس آنا شروع ہوئے ہیں اور پی ایم ایل این کے اندر کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ایک وقت تھا ہمیں یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نو اپریل دوزار بائیس سے پہلے کا وقت تھا کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہا تھا اتنی مہنگائی اور پریشانیاں اور جو بھی مشکلات تھی عوام کے اوپر تو اب آپ کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ پاکستان آئے تھے تو جو وعدے کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہے اور عوام جو ہے وہ بہت بے چین ہے بلکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ جو ٹیکس لگے ہیں وہ غریبوں پر زیادہ لگے ہیں بنسبت امیروں کے اور اتنے ٹیکس نہیں لگنے چاہیے تھے غریبوں پر تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں کس طرح یہ آفٹر شاکس اس کو کس طرح برداشت کیا جا رہا ہے شکریہ ضمیر حیدر صاحب مگر میں پہلے جو آپ نے بات کی ہے وہ بات کر لیتا ہوں جو آپ کی گفتگو کا ایک حصہ نواز شریف صاحب کے بادوں کے حوالے سے تھا تو نواز شریف جو مقصد لے کے جو اجنڈا لے کے جو اپنا منصوبہ بنا کے آئے تھے پاکستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی پاکستان مقام کے اندر امان پاکستانی قوم کو متحد کرنے کے لیے پاکستان کا دنیا میں وہ کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کرنے کے لیے تو وہ کس نے اس کو سازش کے تیر ختم کیا پہلے تو دیکھنے والی یہ بات ہے بات یہ ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے جو کچھ کیا گیا اور اکیس اکتوبر آٹھ فروری کے درمیان جو منصوبہ بندی کی گئی کہ نواز شریف کو اکثریت حاصل نہ کرنے دی جائے ایسے ذرائع بلاغ سے گفتگو کروائی گئی اور یہ ذرائع بلاغ وہی تھے جو عمران خان کو لانچ کرتے وقت استعمال ہوئے اور نو دس مئی کے بعد بھی وہ جاری رہے اور میں تو کہوں گا خاص طور پر یہ دبارہ سے اس وقت شروع ہوئے جب ادم اعتماد کی تحریک کامیاب کروائی گئی اور ادم اعتماد کی تحریک کا محول بنایا گیا کہ آپ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے حلقوں میں مو چھپاتے پھرتے تھے نہیں جانے کی پوزشن میں تھے تو چھ سات ماہ آٹھ ماہ رہ گئے تھے باقی اس کے ٹنور میں تو کیسے وہ الیکشن میں جا سکتا تھا یہ جب میں بات کرتا ہوں کہ محول بنایا گیا جو عالمی ایجنڈا وہ لے کر آیا تھا وہ محول بنا کے ہی پورا کیا جا سکتا تھا اگر یہ غیر مقبول ہو جاتا اس کے لوگ ٹکڑ لینے والا کوئی نہ ہوتا تو پھر جو آج جو کچھ ادارے کے ساتھ کر رہا ہے یا جو کچھ آج ایک کانگرس نائنٹی پرسنٹ لوگ اس پہ متفق ہو کے قرارداد پہ وہ سائن کرتے ہیں پاس کرتے ہیں وہ کس طرح ہوتا میاں صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں میاں صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک فورن ایجنڈا تھا جو بانی پی ٹی آئی چیرمن امران خان صاحب جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ٹھیک ہے ٹو تھرڈ مجورٹی ان کا خواب تھا وہ چاہتے تھے ان کو ملنی چاہیے تھی لیکن ضروری تو نہیں ہوتی ہے وہ تو بیلٹ باکس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وزیر آزم ان کے بھائی چیف منسٹر ان کی صاحب زادی بلوچستان ان کے اتحادیوں کا سندھ ان کے انتحادیوں کا ایک صوبہ صرف آپ کے پاس نہیں ہے تو ابھی یہ جو آفٹر شاکس ہیں اس کا سارا ملبا جب نہیں ضمیر حضر جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی بجائے دیکھنے کی بجائے اس پہ سوال کرنے کی بجائے جب اپنا اجنڈہ آپ پیش کر دیتے ہیں تو بات اس طرح بنتی نہیں ہے آپ میری بات سن لیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کس طرح ذرائع بلاغ استعمال ہوتے ہیں اور عمران خان کو مقبول بنانے کے لیے کس طرح ذرائع بلاغ استعمال ہوتے ہیں بات تو میں یہ کر رہا ہوں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے ارکانے اسیملی حلکوں میں جانے کی پوزشن میں نہیں تھے اس قدر عمران خان کی دور میں مہنگائی بڑھ گئی یا انتشار بڑھ گیا یا معیشت برباد ہو گئی یا بے روزگاری بڑھ گئی تو پھر میرے بھائی جب وہ چار سالوں میں کچھ نہ کرنے والا اپنے دور اقتدار میں مقبول آج کیسے ہے مقبول اسی طرح ہے کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرو اس کا بیانیاں بنانے والوں نے اس کو بیانیاں بنا کے دیا انہوں نے کہا اسلامی ٹچ دو اور اسی بات پہ وہ بات کر رہا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیر رہا ہے آپ دیکھیں کہ جب سائفر لہرائیا اس نے اور اس نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں جب اس نے کہا کہ absolutely not تو لوگوں نے کہا ہم کوئی غلام ہیں اور آج جو قرارداد پیش ہوئی ہے آج بھی کوئی بتائے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں absolutely آج بھی کوئی not کہے آج بھی کہے یا اس وقت جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ غلط تھا یا آج جو کچھ اس کے حق میں ہو رہا ہے وہ غلط ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات برابر ہو گئی کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو دوزار ستارہ پرابلی ستائیس جولائے کو جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد جو انہوں نے آواز لگائی تھی کہ مجھے کیوں نکالا اور جو وہ نیریٹیو لے کر چلے اور جو مقبولیت تھی اس وقت وہ تو بہت اوپر تھی اروج پر تھی تو یہ دونوں پلڈر تو پھر برابر ہو گئے چلیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ذرائع بلاغ بقاعدہ استعمال ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے یہاں وہ خود کرتے ہیں نہیں 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 ضمیر ایدر نہیں نہیں میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیوں نکالا سی پیک کی وجہ سے نکالا آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی تھی اس لیے نکالا آج پاکستانی قوم کو پتا چل رہا ہے نا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا آج سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیوں نکالا آج اگر نہیں سمجھ آ رہی تو یہ نہیں آ رہی کہ سائفر لہرانے والا اور اس کے حق میں قرار دادے منظور اسی کانگریس سے اسی ریاست سے جو ہو رہی ہیں یہ سمجھ نہیں لوگوں کو آ رہی کہ یہ کس کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے اور پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے جذبات سے کس طرح کھیر ہے یہ آج تک ابھی سمجھ نہیں جو چیز آ رہی وہ یہ ہے جو سمجھانے کی ضرورت ہے ذرائع بلاغ سے اب میاں صاحب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں نا کہ اب یہ جو بجٹ کے حوالے سے یقیناً آپ خود بھی بہت پریشان ہوں گے آپ بھی پہلے دو تین ایسی چلاتے ہوں گے اب آپ بھی ایک ہی شاید چلا رہے ہوں گاڑی کا بھی کم استعمال کر رہے ہوں گے دیگر مطلب بہت لوگ پریشان ہیں اور اس کا یقیناً آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں پی ایم ایل این کے ان کو یہ سب چیز کا سامنا تو کرنا پڑا ہے میرا سوال یہ تھا کہ ان آفٹر شاکس میں میاں نواز شریف صاحب کی کچھ عرصہ ہم نے خموشی دیکھی لیکن اب ان کا پلان کوئی سامنے آ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں وہ اپنے جلسے اور وہ جو دورے دوروں کا پلان شروع کر رہے ہیں دورے شروع کر رہے ہیں اس کا پلان بھی سامنے آ رہا ہے لیکن عوام کو کس طرح فلس کر رہے ہیں دیکھیں زمین ریدر میری بات سنیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا مہنگائی کی بجلی کے بلوں کی بات بالکل درست ہے وہ اس طرح کہ آپ آئی ایم ایف سے معایدہ توڑنے والے سے بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی اس کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہوں گے اس کے پاکستانی قوم پاکستان کی معایشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے جو آپ یک جنبش ان سے معایدے توڑ رہے ہو تو آج جو کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے معایدے ان سے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اتنی کڑی شرائط پہ جو آپ معایدے کر رہے ہو اس کے اثرات پاکستان کی معایشت پہ کیا پڑھیں گے پاکستانی قوم کس گرداب میں جو فسی ہوئی ہے وہاں سے کیسے نکل پائے گی بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ اس وقت توڑنے والوں سے اگر پوچھ لیا جاتا آئی ایم ایف سے جو معایدے توڑ رہے تھے تو ان کو سمجھ آ جاتی اور نہ توڑتے تو آج اس پوزیشن میں نہ آتے اور اگر توڑنے والوں کا انویسٹیگیٹ کر لیتے کہ کیا اجنڈا تھا تو پھر مجھے آج یہ باتیں کرنے کی ضرور پیشنا آتی اور اگر آج بھی قوم سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آج کے جو حکمران ہیں آپ لوگ آئی ایم سے یہ جو معایدے کر رہے ہو یہ سارا کچھا چھٹا قوم کے سامنے رکھو قوم کو بتاؤ کہ کن حالات سے آپ دو چار ہیں اور کیوں اتنی کڑی شرائط پر آپ معایدے کر رہے ہیں تو لوگ جس قرب سے گزر ہیں یا انتشار کا شکار ہیں اس سے نکل سکتے ہیں جہاں تک نواز شریف کی بات آپ کرتے ہیں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کچھ اور دیر نواز شریف صاحب نے خموشی اختیار رکھی اور حقائق قوم کو نہ بتائے تو شاید بہت دیر ہو جائے تو وہ بیانیاں یہی لے کر جائیں گے حقائق بتانے کے لیے نکلیں گے ان کا شیڈیول یہی ہے کہ کیا کن حالات میں یہ بجٹ بنایا تو میاں نواز شریف صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا بجٹ کی تیاری میں وفاق میں مطلب بھائی وزیر آزم انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا ان سے مشاورت نہیں کی یار ضمیر عیدر صاحب یہ سوالہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں میرا تو ان سوالوں سے تلق کوئی نہیں سر ویسے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سر تینکیو میں نے تو کہہ دیا سر تینکیو آپ نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں سر تینکیو نہیں 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 میں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ آپ سوال جو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو حالات ہیں پاکستان کے اس سے ایک رہنما کو ایک رہبر کو ایک لیڈر کو اور ایک مسلمہ لیڈر کو جس سے قوم کی توقعات وہ بستہ ہوں اس کو آج نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے دیر ہو جائے گی اگر ہم نے بتانے میں دیر کر دی تو نہ ریاست کو کوئی فائدہ پہنچ سکے گا اور نہ ان کی جماعت کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انتشار سے بچانے کے لیے اب قوم کو نواز شریف سننا چاہتی ہے اب قوم نواز شریف کی زبان سے سننا چاہتی ہے تو ان کو بتانا چاہیے سب چیزیں مطلب بیان نواز شریف صاحب کو حقائق سامنے لانے چاہیے ایک بیانیاں لے کر آنا پڑے گا ورنہ جو ہے وہ معاملات مشکلات کی طرف بڑھیں گے یہی آپ کہہ رہے ہیں نا سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے جھوٹ کو اتنا پھیلانے کا موقع دے دیں آپ کا سچ بھی دب جائے تو پھر انتشار بڑھتا ہے نواز شریف کو باہر نکل کے بات کرنا ہوگی تاکہ یہ ذرائع ابلاغ سے جو جھوٹا پراپے گنڈا کیا جا رہا ہے معاہدہ آئی ایم ایف سے توڑنے والوں کی وجہ سے جو آج پاکستان پھنچ چکا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح میاں جاولیتی صاحب ایک چھوٹی سی کوئک بریک اس کے بعد مزید آپ سے کچھ سوالات کریں گے یقیناً میاں نواز شریف صاحب نے پلان شیڈیول تیار کر لیا ہے اور ملک گیر جلسے اور ریلیز نکالیں گے اور ایک بیانیاں سامنے رکھیں گے اور جس طرح ابھی جاولیتیف صاحب نے کہا کہ جی ایک ذرائع ابلاغ جو غلط پراپیگنڈا کر رہا ہے اس کو میاں نواز شریف صاحب نکلیں گے تو وہ ہوئی وہی سچ بتا سکیں گے تو معاملات بہتری کی طرف چلیں گے ایک وقت کو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے جی ویلکم بیگ ناظین میاں جاویل لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صاحب ایک چیز یقیناً جو آپ نے ابھی تک باتیں کی کہ جناب اب میاں نواز شریف صاحب کو اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے ان کو عوام ان کو سننا چاہتی ہے تو اب اگر وہ بیانیاں جو ہے کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت ہے یعنی کہ وزیر آزم پاکستان ان کے بھائی ہیں ان کی صاحبزادی ماشاءاللہ چیف منسٹر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی تو وہ صرف اور صرف اسی طرف رسٹرکٹ رہیں گے کہ جناب جو ماضی میں ہوا تھا کیونکہ وہ تو ہم بہت دفعہ سن چکے میں ہیں وہ مطلب ریپیٹ پہ لگانے کا اس کا کیا فائدہ ہوگا اور دوسرا اگر وہ آج کی جو فیصلے ہیں ان کو کرٹیسائز کریں گے تو وہ یقیناً اپنے ہی مطلب فیملی میمبرز اور اپنی ہی پارٹی کو کرٹیسائز کریں گے تو بیسکلی بیانیاں کیا ہوگا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا مگر کیا آج ٹھیک ہو رہا ہے کیا آٹھ فروی کے دن یا آٹھ فروی سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ اسی چیز کا تسلسل ہے پکنٹ چوز ہوا ہے اور پھر آج آپ بات کرتے ہیں کہ وفاق میں ان کے بھائی کی حکومت ہے کب حکومت ہم نے بنائی ہے بھائی ہمیں تو حکومت جو ہے زبردستی کی تھوپی گئی مطلب جو حالات پاکستان کے بنا دیئے گئے تھے ان میں ہمیں مجبور کر دیا گیا حالات نے بھی مجبور کر دیا کہ ہم قربانی کے جذبے سے آگے بڑھیں اور ایسے حالات سے دو چار کرنے والوں نے بھی مجبور کر دیا کہ آپ حکومت لیں تاکہ پاکستان مالیاتی اداروں سے کوئی نگوشیٹ کر سکے یہ ہیں وہ چیزیں اور جب وہ حقائق سامنے رکھیں گے تو قوم کو اتمنان ہوگا کہ نواز شیف بے قصور ہے پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ نواز شیف کو اس وقت کیوں نکالا پھر قوم کو پتا چلے گا کہ نواز شیف کو اب کیوں باہر رکھا اچھا یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے میاں جاوی لطیف صاحب کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو آپ لوگوں کو حکومت ملی وہ زبردستی دی گئی یا حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ آپ لوگوں نے پھر جو ہے حکومت لینے میں آفیت سمجھی یا پھر آپ نے ریاست بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ سیاست قربان کی یہ دو تین چیزیں ہیں ان میں سے کونسی جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے کہ یہی بات ہے کہ ریاست بچانے کے لیے دوبارہ سیاست قربان کی یہ بات درست ہے کہ جس طرح اٹھارہ ماہ میں مقبولیت گواہ کے ریاست کو بچانے کی قربانی دی گئی یہ بھی قربانی جو ہے مقبولیت گواہ کے جو رہی صحیح قصر تھی وہ نکال رہے ہیں ہم مگر ریاست کو بچانے کے لیے مگر اگر ہماری قربانی بھی کام نہ آئے ریاست بچانے کے لیے تو پھر ہمیں سب کچھ سچ بتانا چاہیے میاں جاوے لطیف صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ قربانی پھر دوبارہ کام نہیں آئے گی ریاست کو بچانے کے لیے وجہ کیا ہے بھئی بات یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت رکھنے والی جماعت کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور جب سادہ اکثریت بھی نہیں ہے تو اس وقت کیا ہوگا یہ ہمیں کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں صحیح کہہ رہے ہیں اب چلتے ہیں ایک بیان آیا پرائم نیسٹر میاں نواز شریف صاحب کا کہ ہمیں مذاکرات کرنے میں کچھ آر نہیں ہے خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی سنجیدہ ہیں اور مذاکرات میں اور جو پرائم نیسٹر نے آفر کی وہ بالکل جنون تھی اس میں کوئی جو ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں تھی اور پھر خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے موسم تبدیل ہو رہا ہے یعنی کہ وہاں پہ کیا غصہ کم ہو رہا ہے اڈیالا جیل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ اب آ جائیں گے تیار ہو جائیں گے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں ضمیر حیدر کہ دیکھیں سیاسی جماعتیں ڈائیلاغ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزار تیرہ میں الیکشن دو تہائی اکثریت سے ہم جیتنے کے باوجود بھی عمران خان کی وہی گفتگو ہوتی تھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو آج وہ زبان استعمال کرتا ہے ہمارے مطلق اس وقت بھی یہی نازیبہ زبان ہوتی تھی گفتگو ہوتی تھی مگر نواز شیف اس کے گھر چل کے گئے بنی گالا وہ لکھ بات ہے کہ اس میں سے نکلا صرف بنی گالا کی ایک روڈ اس نے مانگی اور وہ مل گئی مگر اس نے اس کے فوری بات جو کچھ کیا وہ اپنے اختیار اس کے نہیں تھا کرنا وہ بھی اس کو اجنڈا دیا گیا اور اس نے دھرنا دیا آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خام زاکرات سیاسی جماعتوں سے کرنے میں آزاد نہیں ہیں آزاد نہیں ہیں جو اس کو اجنڈا دیتے ہیں جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں جو اس کی سہولت کاری کرتے ہیں جو اس کو بیانیاں بنا کے دیتے ہیں اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے ادروائز وہ انہی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو ایک پیچ پہ ہوا کرتی تھی اور اس کو اقتدار ملا تھا میاں جاویل لطیف صاحب یقیناً آپ نے کہا کہ وہ آپ لوگوں سے بات تبھی کریں گے اگر ان کو جو بھی ایک بیانیاں بیانے بنوانے والے ان سے یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا جو ان سے کروانے والے ان کو دوبارہ کہیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن آج اب ایک نئی چیز سامنے آئیے میں چاہوں گا ایک مختصر سی بات ہے علی محمد خان صاحب نے کی وہ ذرا سن لیں تو پھر میں چاہوں گا اس پر کمنٹ کر دیں جب امران خان صاحب بھو کرتال پہ گئے پھر پورے پاکستان میں بھو کرتالی کیمپ اور پرامن اتوجاجی مظاہرے ہوں گے تو کیوں اس بات تک نوبت لے کے جایا جا رہا ہے کیوں نہیں امران خان صاحب کو انصاف مل رہا کیوں نہیں ان معاملات کا سیاسی حل نکلتا جی میاں جاویل لطیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب بھو کرتال پہ بیٹھ جائیں گے تو پورے ملک میں لوگ بھو کرتال پہ بیٹھ جائیں گے سیاسی حل کیوں نہیں نکالا جا رہا مجھے یہ بتائیں ضمیر حیدر صاحب کہ اسے کیوں نہیں انصاف دیا جا رہا علی محمد خان جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے تو میں سب سے پہلے علی محمد خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اس لیے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا اس کو انصاف ملنا چاہیے اگر پاکستان کے اندر کوئی قانون آئین ہے تو اگر پاکستان کے اندر کوئی آئین قانون ہے تو سائفر پہ اس کو انصاف ملنا چاہیے اگر پاکستان کے اندر کوئی آئین قانون نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو نو دس مئی کا جو کھلوار اس نے کیا پاکستان کے ساتھ اس پہ اس کو انصاف کو کیا کرنا چاہیے اور یہ جن کو دعوت دے رہے ہیں بھوکڑ تال کی ان کو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیں صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ واقعی انصاف ملنا چاہیے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کا انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ دوسری دوسرا انصاف مانگ رہے ہیں نہیں میری طرح کا نہیں نا 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 آپ ضمیر ایدر بات مناسب نہیں میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں پلیز میری بات پہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں آن اوت کہہ رہا ہوں آن اوت کہہ رہا ہوں کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے پاکستان کے آئین قانون کے مطابق یا اس کی خواہش کے مطابق اگر انصاف ملنا ہے تو پاکستان کا آئین قانون پہلے بدل دیں اس کے بعد اس کو جس طرح کی خواہش ہے اس کے مطابق ڈیل کر لیں میں تو یہ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں صحیح صحیح تو اب یقیناً ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بھی کیس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل انصاف ملنا چاہیے لیکن اب جو لیکن نا انصاف میاں جاویل لطیف نے دینا ہے نہ علی محمد خان نے دینا ہے نہ ہی کسی اور نے عدالتوں نے انصاف دینا ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ یقیناً آزاد ہیں تھی اور رہیں گی اب معاملات جو ہیں میاں جاویل لطیف صاحب وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت جو بھی اس وقت صورتحال ہے چاہے وہ معاشی عدم استحقام ہے لوگ پریشان ہیں سیاسی عدم استحقام ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی فضاء ایسی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پھر جو اب لائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن اگین آپ ایک جو ہے ایک ویجن استحقام پاکستان لانچ کرنے جا رہے ہیں حل کیا نکلے گا راستہ کہاں پہ ہے کدھر سے آگے بڑھنا ہے ہم نے دیکھیں جہاں تک اپریشن کا تلق ہے تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا اگر چھ ہزار لوگوں کو جیلوں سے نکال کے نہ چھوڑا جاتا تو پاکستان اس عدم استحقام کا شکار ہوتا یقینا نہیں ہوتا جو اتنا بڑا اپریشن کیا گیا تھا اور اس کے بعد ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پکڑا گیا تھا اس کو چھوڑنے کا جواز کوئی ہے آج جو بات کی جاتی ہے کہ دارے کو یا پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے تو اس وقت بھی چھ ہزار لوگوں کو چھوڑتے وقت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا جو کہ نہیں لیا گیا تو میں یہ کس سے سوال کروں کون پوچھے ان سے کہ چیف اگزیکٹیو کے اختیار میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس کا چاہے سر کلم کر دے اور جس کا چاہے اس کو چھوڑ دے نہیں ہوتا کبھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چیف اگزیکٹیو ہوتے ہوئے آپ انصاف کا ترازو بھی ہاتھ میں پکڑ لیں اور دوسرے ہاتھ میں بندوق پکڑ لیں یہ نہیں ہوتا مگر اس نے دونوں چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور کرتا رہا جس کا خمیازہ آج قوم بھوگت رہی ہے میاں جاویلتی صاحب ابھی تو وزیر آزم نے بڑا پن دکھا دیا انہوں نے اے پی سی کال کر لی ہے میرا سوال یہ تھا کہ ان تمام مسائل میں سے راستہ بتائیں گے میاں جاویلتی صاحب کے راستہ کیا نکلے گا کہاں سے نکلے گا بھائی اے پی سی بلانے کا مقصد کیا ہے اے پی سی بلانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے باوجود اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوزن ہے کوئی تحفظات ہیں تو جب تمام لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اپنی آراء دیتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں اپنا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کام یہ دروست ہے مگر اس طرح کرنے کی بجائے اگر اس طرح کر لیا جائے تو اس کا نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا تو یہی بات کرنے والی ہے اور اسی سے راستہ نکلے گا تو معاشی استحکام بھی اسی سے آئے گا اور سیاسی استحکام بھی اسی سے آئے گا یقیناً بیٹھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا صحیح اگر یہ جو ہے ویژن استحکام پاکستان اس پر اگر تمام جماعتیں آن بورڈ ہو جاتی ہیں ایک پیچ پہ آ جاتی ہیں تو پھر سیاسی استحکام بھی آئے گا اور معاشی استحکام بھی آئے گا یہی آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی صرف اس لیے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے اس لیے ایپی سی میں بیٹھیں گے ورنہ دیگر تو وہ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر میرا تو بروڈر کوسٹن ہے کہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے یار میری بات سن لیں جب دو ہزار اٹھارہ میں ان کو لایا گیا تھا ہمارا انٹرسٹ تو کوئی نہیں تھا اس میں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ مساکہ معشت کر لیں ہم نے تو پہلے حکومت یہ کر رہے تھے دعوت یہ ان کو دینی چاہیے تھی ہم ان کو آفر کر رہے تھے کہ ہم تیار ہیں تو اس وقت ان کا جواب کیا تھا اور آج ہم آفر کر رہے ہیں جیسی کیسے بھی حکومت ہے بنی ہے تو یہ حکومت بھی اور تمام پولیٹیکل فورسز اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ پاکستانی قوم کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے کم از کم معاشی ایجنڈے پر ہی متفق ہو جائیں صحیح بہت بہت شکریہ میاں جاوے لطیف صاحب آپ کے وقت کا ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ